دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریڈمی ایٹ موبائل کا مائک کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اس کا سم ٹرے نکال دے سم ٹرے نکالنے کے بعد اس کا بیک ڈکن کول دے دوستو جس طرح طریقہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا بلکل اسی طرح اپنے بیک ڈکن کولنا ہے پہلی دفعہ کولنے میں اس کا یہ کور جو ہے توڑا سا سخت ہوتا ہے تو اس کے لئے اس کے ساتھ احتیاط کریں جب دو تین دفعہ یہ کل جائے تو پھر یہ احسانی سے کلتا ہے تو بیک ڈکر کولنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ فنگر پرنٹ والا جو ریبن ہے اس کے ساتھ بھی احتیاط کریں اس کو کینچے نہیں تو فنگر پرنٹ بیک کور میں جو جیک ہے وہ جیک نکال کر اس کا بیک کور ایک سیٹ پر رکھتے اور اس کے بعد اس کے نیچے والے حصے کے سارے پیچ کول دے کیونکہ اس کا مائک نیچے حصے میں ہوتا ہے اس میں سب بورڈ ہوتا ہے اس میں آپ کا مائک ہوتا ہے تو ان پیچوں کا ایک سیٹ پر رکھی کیونکہ یہ پیچ آپ نے دوبارہ لگانے ہے اس کے بعد چارجنگ فلیکس والا جو جیک ہے وہ نکال دے اور انٹینہ کا جو کیبل ہے یہ نکال دے اور اس میں سے یہ سب بورڈ نکال دے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ گولڈن کلر کا جو ہے یہ ایپ کا مائک ہے تو دوستو اس کو تبدیل کرنے کے لئے آپ کو سپیشل سکل کی ضرورت پڑتی ہے کاویاو ہیٹ کن وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہ سب بورڈ بازار سے لے لے اور اس پر کا یہ پورا بورڈ تبدیل کر لے جتنے پیسے آپ کسی ٹکنیشن کو دو گے اس سے کم پیسوں میں آپ کو یہ بورڈ مل جائے گا تو یہ بورڈ لگا کر اس کا چارجنگ یہ فلیکس جو ہے اس کا جیک لگا دے اور انٹینہ کیبل لگا دے دوستو انٹینہ کیبل کے ساتھ احتیاط کریں کیونکہ یہ بہت نازک ہوتا ہے بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ کو جمپر کرنے پڑتے ہیں تو وہ طریقہ بہت ساخت ہے تو اس لئے آپ اس کا جو جے کہ وہ صحیح طریقے سے لگا دے اس کے بعد اس پر یہ کور رکھ کر اس پر پیش لگا دے دوستو وہی پیش لگانے جو پیش آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرے پیش نہیں لگا ہوگی کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیش لگا لیے تو یہ نیچے سکرین میں چلے جائیں اور آپ کے سکرین کو توڑ دیں گے اس کے بعد بے کور لے لے اور اس کا یا فنگرپرنٹ کا جو ریبن ہے وہ اس فنگرپرنٹ سینسر میں لگا دے لیکن اس کے ساتھ یہ تیاد کریں اس کو زیادہ کینچے نہیں بیک کور کو موبیل کے ساتھ نزدیک رکھیں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور جیک لگانے کے بعد اس پر بیک کور رکھ کر اس کو تھوڑا سا زور دے دے تو یہ ایسانی سے بیٹ جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کا سکرین بھی ٹوٹ سکتا ہے اور اس میں سمٹھے لگا لے